ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار پہاڑی علاقوں میں برباری چار سو یک بستہ ہواوں کراج پنجاب کے میدانی علاقے بھی بدستور شدید دھن کے لپیٹ میں حد نگاہ کام ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ایم تھری سمندری سے درخانہ ایم فور شورکورٹ سے فیصل آباد تک بند ایم فائی پر شیرشاہ سے ظاہر پیر تک آمدرفت موطل پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف کے تمام امیدوار ازاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے چیف جسیس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا حکم بر قرار رکھا باتیوں نظر میں کوئی شواہد نہیں کہ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کرائے پی ٹی آئی کے پاس آئین کے مطابق میمبران کو نکالنے کا ثبوت نہیں جمہوریت پارٹی کے اندر اور ملک میں بھی ضروری ہے پاکستان میں عمریت نہیں چل سکتی ایک معاملہ ایک ہائی کورٹ میں زرے التباہ ہو تو دوسرا ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا عدالتی اس افسار پر بتایا گیا الیکشن کمیشن نے تیرہ جماعتوں کے انتخابی نشان دیئے ایسی پی ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ چیف جہسیز قاضی فائزیسا نے تحریر کیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے کہ انٹرپارٹی انتخابات میں تمام ممبران کو موقع ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا متعدد شکات پر الیکشن کمیشن نے تیرے کے انصاف کو نوٹی جاری کیا لیکن اس نے انٹرپارٹی انتخابات کے شفاف شواہد فراہم نہیں کیے درست الیکشن کا انعقاد دا ہونے پر الیکشن کمیشن نے تیرے کے انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا سپریم کورٹ پشاور ہائی کوٹ سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرپارٹی انتخابات دیکھنے کا افتیار نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیکنیکی بنیادوں پر دیا گیا جس پر مایوسی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے کرپشن کی ابتدا ہوگی ازاد حیثیت میں جیتنے والے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہوگی بلا رہے نہ رہے عوام بانی پی ٹی آئی کو ازاد پر ووٹ دے گی مخالف قوتوں کو آٹھ فروری کو شقیص ہوگی رانوہ پی ٹی آئی بریشتر گوھر کی میڈیا ٹاک سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تاریخ فیصلہ کرے گی ہمیں صورتحال کا اندازہ تھا آئندہ کی حکمت عملی بنالی پی ٹی آئی زور و شور سے الیکشن لڑے گی امیدوار انتخابات کی تیاری کریں اگلی حکومت ہم بنائیں گے وقیل پی ٹی آئی علی زفر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گھٹکو ذاتی طور پر پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں پارٹی کو متفق کا طور پر ایک نشان ضرور ملنا چاہیے تھا پپس پارٹی کے سینئر آرمہ ناصر حسین چاہ کہتے ہیں کہ تلوار کا نشان چھینا گیا تو ہمیں تیر کا نشان لینا پڑا کسی بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو پورے ملک پر لاغن نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی بھی انٹرپارٹی انتخابات بہتر طریقے سے کرا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا پی ٹی آئی انتخابات میں کسی نے ووٹ نہیں ڈالا آئین میں لکھا ہے کہ بلا مقابلہ بھی ہو تو بھی ووٹ ڈالنا پڑتا ہے آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں ایک آدمی کہہ دے یہ پینل وہ پینل یہ جمہوریت تو نہ ہوئی چیئرمن سیکٹری جنرل اور بورٹ بھی ایسے ہی آ گیا یہ الیکشن ہے یا سیلیکشن آپ کیوں نہیں الیکشن کراتے کیا مسئلہ تھا چیچ افسس کا وقیل علی زفر سے مقالمہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے مطالق کیس کی سپریم کورٹ میں ہم سمات مدد مقابل کوئی نہیں تھا اس لئے ووٹنگ نہیں ہوئی تھی وقیل یہ تو ثابت ہو گیا اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے بانی میمبر تھے پی ٹی آئی نے بعد میں آئین بدل لیا پی ٹی آئی پر کوئی باہر سے تو حملہ نہیں کر رہا چیف جسیس کے ریمارکس دورانے سمات بریسٹر علی زفر کا نون لی کے پارٹی انتخابات کا تذکرہ نواز شریف مریم نواز بلا مقابلہ منتقب ہوئے بریسٹر علی زفر بڑی بڑی ہستیاں تو بلا مقابلہ آ جاتی ہیں لیکن آپ کے تو چھوٹے سے چھوٹا ہوتے دار بھی بلا مقابلہ منتقب ہوا ازراب تفنن پوچھ رہے ہیں بریسٹر گوھر کا چیئرمن بننے کے سے زیادہ حق تھا کہ حامد خان کا چیف جسیس